مدینہ شریف موسیقی قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے موسیقی جیسے جیسے ہم مدینہ شریف کے قریب پہنچ رہے ہیں موسم خوشگوار ہوتا جا رہا ہے بارش بھی ہو رہی ہے مدینہ کی تھنڈی ہوایں ہماری طرف آ رہی ہیں مدینہ پہنچ گیا ہم اس وقت اور مسجد نبی کی طرف ہمارے قدم اٹھے ہیں خوش مصیبی ہے ہماری کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا اللہ تعالی یہ زیارت قبول برمائے جلال میاں آجا سارے دوست ہم مل کے آئے آج جہاں بھر اس وقت ہم مسجد نبی کے سہن میں ہیں اور سہن سے ہوتے ہوئے مسجد نبی کے اندر داخل ہوں گے انشاءاللہ ہم مسجد نبی کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ ربی نماز پڑھیں گے نوافل پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو سلام پیش کریں جنلہ میں بیٹھا ہوں اور یہاں پہ نوافل ادا کی ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اللہ نے بڑی مہربانی کی یہاں پہ آئے اور نماز ادا کی نوافل اللہ تعالیٰ تمام عبادات کو قبول کریں لیلے کے مر جائے گے تاجدار حرم تاجدار حرم روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بالکل سامنے ہیں کچھ نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے میرے ساتھ شاید جام ہیں قاضی رشید ہیں ملک اسرار ہیں خرم بلال اور جو ہمیں لے کے آئے ہیں عبدالسطار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے عجر دیس کا قاضی رشید صاحب شاید جام ہیں خاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا درواز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آ کر ان کو سلام کیا کرتے تھے جب نماز پڑھ کے نکلتے تھے مسجد نردی سے اور یہ وہ روشنان ہے جہاں سے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہی لے کے یہ چنت الوکی کی چار دیواری ہے یہاں پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبور موجود ہیں یہاں پہ اصل میں رات کا ٹائم ہو گئے اس وقت یہ بند ہو چکا ہے یہ صبح فجر کے بعد کھلے گا مغرب سے پہلے بند ہو جاتا ہے اور پھر صبح فجر پہ کھلتا ہے یہ مرنہ کبروں کی بھی زیارت کرواتے آپ کو